نصر اللہ صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں کہ مشہور سکولر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کو گرائیں گے آس پاس کے ممالک پر قبضہ کریں گے پھر حیکل سلیمانی بنائیں گے یہ سب کچھ حدیثوں میں ہے یا ان سکولر کے اپنے خیالات ہیں کچھ لوگ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بیت المقدس گرے گا یا پھر حیکل سلیمانی بنے گا اور پھر اس کے بعد جہاد ہوگا اس بارے میں رہنوائی فرمائیں جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ تقریر میں نے بھی سنی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا تجزیہ تھا صراحتاً حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے حدیث میں یہ ضرور ہے کہ تمہاری بہت بڑی لڑائی ہوگی یہودیوں سے تو پھر دجال اور امام مہدی آئیں گے دجال آئے گا امام مہدی بھی آئیں گے اور پھر حدرتیس علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ کہ گریٹ اسرائیل بنے گا ایسا روایات میں میں نے کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری تو میرا میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار سے وہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے تجزیہ کرنے میں اور اس میں نقصان بھی ہے نا وہ کلپ لوگ چلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ گریٹ اسرائیل نہیں بنے گا اور غزہ پہ بھی اسرائیل کا انشاءاللہ قبضہ نہیں ہوگا صرف گریٹ اسرائیل تو دور کی بات ہے کیونکہ بہت ٹاف ٹائم دیا ہے وہاں کی عوام نے اسرائیل کو ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ غزہ پہ بڑے ارام سے قبضہ ہو جائے گا کب سے اسرائیل کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن غزہ کے مسلمان کسی قیمت پہ بھی غزہ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے چاہے کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے وہ نہیں غزہ پہ قبضہ ہونے دیں گے اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اور حیکل سلمانی بنائے گا روایات میں ایسا کوئی نہیں ملتا ہمیں یہ ان کا ایک تجزیہ تھا اپنا ایک اجتحاد تھا جو وہ بڑے مضبوط لہجے میں بیان کیا کرتے تھے لیکن روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے انسان کا اجتحاد صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے جو نصوص ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی جو نصوص شریعت کی جو نصوص ہیں ان میں ایسا کچھ بھی لیں عبد الرحمن لیاری کراچی سے میں اس لئے یہ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ وہ کلپ چلا چلا کے مایوسی پیدا کروارے ہیں لوگوں کے دلوں میں لوگ کہہ رہے ہیں اچھا بھئی یہ بھی بن جائے گا وہ بھی بن جائے گا اس کا مطلب جب سکرستی ہو جائے گی تو پھر فلسطینیوں کو مضاحمت کی ضرورت کیا ہے جب ایک چیز ہو کے ہی رہنی ہے تو یہ غلط ہے ایسے بھی اگر اس طرح کی روایات ہوتی ہیں تو فلسطینی لڑتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو جائے گا اس لئے یہ ایک اجتحادی غلطی پر اس کو محمول کرنا چاہیے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ غزہ پہ بھی انشاءاللہ کنٹرول نہیں ہوگا اور اگر ہو بھی گیا تو وہ دوبارہ کنٹرول ختم ہو جائے گا جیسے کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے غزہ پہ اسرائیل کنٹرول کر چکا ہے لیکن پھر غزہ دوبارہ چھوڑ چکا ہے وہ کنٹرول برخرار نہیں رکھ سکا وہاں